السلام علیکم اللہ علیکم اللہ وبرکاتہ سیخ میرا سوال یہ ہے کہ اسلاح تو خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے کوئی کہتا اسلاح تو خیر من النوم کہنا چاہیے کوئی کہتا صدق تاوبر ارتا کہنا چاہیے تو کیا کہنا چاہیے بہن میں سوال کہتا ہے حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ السلام کے جواب میں کیا کہیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے یہاں پہ اصل میں حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اس نے اتنا وارد ہے ازام کے دیگر کلمات سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ السلام کے جواب میں جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا تو ازام کے باقی جو کلمات ہیں ان میں تو سیم کہے گا جو کلمات موزن ادا کر رہا ہے وہی کہے گا فقط حیاء علیہ السلام اور حیاء علیہ السلام کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا بہن کا سوال جو ہے بہن کا سوال فجر کی اعظام کے سلسلے میں تھا کہ الصلاة و خیر من النوم کے جواب میں کیا کہیں گے تو وہ جواب تو بالکل صحیح ہے کہ الصلاة و خیر من النوم کے جواب میں وہی کہیں گے جو موزن کہہ رہا ہے البتہ میں نے وہاں پر یہ کہہ دیا تھا کہ تمام کلمات میں جواب میں وہی کہے گا لیکن صحیح یہ ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حیال اصلا اور حیال افلا میں وہی حیال اصلا اور حیال افلا نہیں کہے گا بلکہ لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ کہے گا باقی تمام کلمات کے جواب میں وہ سیم کہے گا جیسا کہ موزن کہتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے الصلاة و خیر من النوم کے جواب میں الصلاة و خیر من النوم ہی کہے گا